دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے بھارت کے مہان ادھر پتی رتن ٹٹا اور ان کے آخری اچھا کے بارے میں سو ویڈیو کو لازت تک دیکھیں رتن ٹٹا کا جنب مومبائی میں 18 دسمبر 1937 کو پارسی ضرویش ٹرین پریوار میں ہوا تھا ان کی پتا کا نام نوول ٹٹا اور ماتا کا نام سونی ٹٹا تھا جو 1948 کو اپنے پترہ سے الگ ہوئے تھے اور دادی نے ان کی پروارش کی تھی سری رتن ٹٹا نے کمپین اسکول مومبائی میں آٹھوی کلاستر کا دھیان کیا جس کے بعد انہوں نے مومبائی کے کتھرل اور جن کانان اسکول میں پڑھائی کی پھر شملہ کے وشف کٹن اسکول اور نیویرک شہر کے ریوارڈیل کنٹری اسکول میں جہاں انہوں نے برس 1955 میں گریو جویٹ کیا ہائی اسکول میں اسنا تک ہونے کے بعد ٹٹا نے کارنیل اینورسٹی میں نامکن کیا جہاں انہوں نے 1962 میں آرکیٹیکچر میں اسنا تک کیا برس 1962 کے آن میں بھارت لوٹنے سے پہلے لوس انجلیس میں جونس اور ایمنس کے ساتھ کچھ سمیے کے لئے کام کیا اور پھر بھارت لوٹے برس 1955 میں ہارورڈ بیننیس اسکول سے ایڈوانس منیجمنٹ پروگرم پورا کیا ٹٹن ٹٹا کی اُلیکنیہ یاترہ تب شروع ہوتی ہے جب انہوں نے سال 1991 میں آٹو موبائل سے لے کر اسٹیل کی ویوین نے اددگ میں پھیلے ٹٹا سموک کی باغ دور سنبھالی سال 1996 میں انہوں نے ٹٹا ٹٹیلی سرفیسز کی استحاپنا کی اور بس 2004 میں ٹی سی یعنی ٹٹا کنسلٹنسی کو ساربجنک روپ سے سوچی بدھر کر آیا جو کمپانی کے لئے ایک مہتبون میل کا پتھر ثابت ہوا بس 2000 میں ٹٹا ٹٹی دورہ 450 ملین امریکی ڈالر میں بریٹس چائے کمپانی ٹٹلی کا ادھگرہن کیا گیا جو بھارتیہ کمپانی کے سب سے بڑا انتراشتری ادھگرہن تھا سن 2007 میں ٹٹا ٹٹیل نے 6.2 بلین پاؤنڈ میں یورپ کی دوسری سب سے بڑی ٹٹیل نرماتہ کمپانی کورس کا ادھگرہن کیا یہ بھارتی ٹٹیل ادھگرہن میں اب تک کا سب سے بڑا سودہ تھا وہی برس 2008 میں ٹٹا ٹٹا موٹرز نے 2.3 بلین امریکی ڈالر میں پرتیشتر بریٹس کار بران جگوار اور لینڈ روار کا ادھگرہن کیا یہ سودہ ٹٹا موٹرز کے لیے بڑی سفلتہ ثابت ہوا اور کمپانی کو ویششک وارٹر موویل بازر میں مضبوطی دی برس 2008 میں بھارت سرکر نے انہیں دیش کا دوسرا سروتچ ناغرک سمان پدما ویویشن پردان کیا تھا رتن ٹٹا 28 دیسمبر برس 2012 کو ٹٹا سنس کے چیئرمین کے روپ میں ریٹیئر ہوئے تھے اور اب ٹٹا گروپ کی کمان این چندر شکران کے ہاتھوں میں ہیں 9 اکٹوبر بھدوار کو 86 برس کی عمر میں بھارت ادھگ کا یہ مہانائک مومبائی کے ایک اسپیتل میں آخری سانس لی رتن ٹٹا نے نہ صرف ٹٹا سموہ کو نئی اوچائی پر پہنچایا ملکہ بھارت یہ ادھگ کو ویششک منچ پر پرتیشتہ دلائی ان کے نکرتوں میں ٹٹا سموہ نے کئی اجتیحسی کا دیگرہن کی اور سمجھ کلیان میں بھی مہتبون یوگدان دیا رتن ٹٹا کی ویرہست ہمیشہ کیلئے پیر رنہ دائک رہے گی اور ان کا جانہ دیش کو گہرے سوگ میں ڈال گیا لیکن وہ ایک ارمان اپنے ساتھ لے گئے جو انہوں نے اپنے شادی کے بارے میں قریبی دوست سے کہا تھا